انشاءاللہ ہم آج آپ کو ذہنہ دیں گے اللہ کے گھر میں ہم پہنچی گئے اللہ کی محبت میں اللہ والی کی محبت میں ایسے بھی جو پہنچے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو محبت کیا سارتاں اللہ کی محبت میں جب بیٹھا کرتے تھے دو ہی سنداز میں بیٹھا کرتے تھے کہ اگر چاہدہ روڑوں پر ڈالتی جائے دوش میں جھوڑنا ہے جیسا کہ حریب تلی موقع پر پیٹھتا ہے وہ الگ بات ہے کہ پیچھتا دو سان کا دور سنداز کا بہت کہ دنیا ایسی ہوای ہوای ہوئے کہ اتنا شدے شدے پڑھو اور اتنا شدے شدے پڑھو کہ حرات آئے کہ حرات سے بہت سے بہت ہمارے ایمان کی بہت دوری کی نام اللہ پاک ہم سب کو اپنا ایمان بنانے میں زیدہ دے پڑھو ہم دور جب تک کامیاب نہیں ہو سکتے میرے حضور پر اور دوست پر اور بھائی جب تک ایمان بنانے کی طرح ہمارے خود کے اندر پیدا انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کو روش ہوئے قوموں کو سمجھانے کی کوشش کی جن حضرات نے ان کی بات مانی کامیاب ہو گئے اور جن حضرات نے بات نہیں مانی آپ نے بہت قرآن پاک کی تفسیر میں سنا ہو گا برما کی زمانی سنا ہو گا تو ان قوموں کو اللہ بھائم نے دنیا سے پاک کر دیا ان قوموں سے اس دنیا کو اللہ کانا نے پاک کر کے سام کر دیا نکال دیا یہ آپ قربان جائے گے اپنے پیارے محبوب محمد قسطوران صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فکار و تعالی نے جیتے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مقوض فرمائیں ہر نبی کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ آخر میں میرے ناڑے حریب آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تمام اپنیاء کرام علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں اللہ کی پیارے محبوب آئیں گے بعض انبیاء کرام علیہ وسلم نے تو دعا کی کہ اگر اللہ کے محبوب آئے گے تو یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دینا ہمیں نبی نہ بنا کر کے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دینا کیوں کہ اللہ تمہارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا اپنے مقصود کا تذکرہ فرمایا اپنے مطلوب کا تذکرہ فرمایا ان کے غصابیں انیرہ بیان کی ہے ترہود اللہ بھارت و تعالی نے انشاء رو فرمایا ان اللہ و من آرکتہ یصدون علی النبی یا ایوہا الَّذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اے ایمان وارک میرے فرشنے بھی میرے محبوب پر درود پھائشتے ہیں میں بھی درود پھائشتا ہوں اور تم بھی محبوب پر درود دے جا کروں زیادہ تک آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا نام نام اس میں گرامی ہمارے سامنے کو یہ کوئی محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم کا نام نامی دے تو ہم نے چاہیے کہ ہم اس پر درود کہ نظرانے ضرور بیش کیا کہیں صلو اللہ علیہ وسلم کہیں صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم یا رب صلی و سلم دائما صلو اللہ علیہ وسلم جو خطیم ہیں جانا رشد پروگل کے حنیکہ ہوا حضرت کا حدن ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے چندرے تھائر ہو جاؤں اللہ مجھ سے ایسی بات کہنی کی توفیق تحمد فرما دے جو آپ حضرت کے لیے میں نفع بخش ہو اور میرے لیے میں نفع بخش ہو اور حضرت کی صدا ہم سب بھی لے ناوے دن جائے میرے بذور کو اور دوست کو ہم سب کی زندگی کس طرف جارے ہیں ہم سب اپنی زندگی کس طرف حضینارہ چاہتے ہیں ہم نے آج تک سوچنے کی کوشش نہیں کی نہ نیت کرنے کی کوشش کی بذور کو اور دوست کو ہم سب کو نیت کرنے چاہیے بہتر کی زندگی جب تک انسان چودہ پتہ سال کا نہیں ہوتا تو اس کی نیت کا دعوت بنات تو اس کے ماباپ پہل ہی ہوتا ہے اس کے ماباپ اس کو جس راستے پر ڈال دیں وہ اسی راستے پر چلتا چلے جاتا ہے چلتا چلے جاتا ہے لیکن جو وہ باشور ہو جائے اس کو اپنا اچھا برا طریقہ اچھا برا راستہ سمجھ میں آگے لگے تو اسے ضرور بھی ضرور کوئی اچھے نیت کر لینی چاہیے اچھے نیت میں کہاں Order ہے کہ ہم آقائی نامدار جناب رحمت بن رسول اللہ ﷺ کے امتی ہیں zil اللہ ﷺ کے امت بھی امت میں ایسے امت میں پیدا ہولئے جس امت کی تعریف اللہ مالکہ نے فرمائی اور ایسے امت جن کا حوش اور پا routن نبیوں کے ساتھ جس امت میں پیدا ہونے کے لئے نبیوں نے تمنہی ماہی ایسے امت میرے بزرگ ہو جوز تو ایسو عمد ہمارے زندگی ایسے اوصاف پیدا ہو جائیں ہماری نیتیں دل کو درست ہو جائیں ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے نبی کے راشتے کے حوالے کر دیں قرآن حدیث کے حوالے کر دیں قرآن حدیث کے سامنے ہماری سائل کی سائل دل کی عارض ہوئے ختم ہو جائے جو اللہ کا حکم ہو اللہ کے نبی کا حکم ہو ہم اس کے ماننے کے آگے اپنا سر سبھانیں بزرگ اور دوستوں ہماری نیت ہو جائے کہ یا اللہ دنیا میں جب تک بھی ہم قائم رہے جب تک بھی ہماری زندگی ہو جب تک بھی ہمارا آخری سانس ہو نبی عرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورانی تریکی کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا ہے قرآن ہے پاک جو اس سنیا کے اندر موجود ہے اس کے تریکے پر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں اور اس کے تریکے پر جو لوگ زندگی گزارنے والے ہیں ہم کے پیروپتار بن جائیں جیسا کہ امام صاحب نے ابھی تعریف کریا کہ حضرت کشنہ بہا تک بھیتا ہے اسی سجرے سے ہم لوگ آگے برسکتے ہیں اور یہی نیت کا درست کرانا ہے ہم سب کی نیت اگر درست ہو جائے ہم سب کی نیت اگر صحیح ہو جائے کہ جس طریقے پر ہم آئے اور آپ کے نبی قومت مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم ہمیں کامیابی کا راجتہ بتا کر گئے تھے اللہ پاک ہم سب قومی اسی طریقے پر اور اسی راجتے پر کا حضرت بنے کا محمد یاد فرمائے اور ہم اپنی مرضیات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضیات ہم چھلنے والے دن جائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر جو محل رہا ہوا ہے ہمارے دلوں کے اندر جو گندہی لگ گئی ہے زلجم کیا ہے اس کے ساتھ کرنے کا جو عالی جو ترقیب ہمارے بذل کو ہمیں بتائیں لہذا اس ترقیب سے ہمیں آپ کو اپنے دل کو بھیلہ کرنے کی کوشش کریں اپنے پتے کو صاف کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دل کو چمکانے کی کوشش کریں ایسا کریں انشاءاللہ حضرت دہنی سے تشریف کارے اور ابھی ابھی آئے ایسے حالات خراب موصب سواسٹی پر کل پرسو سے پیکنی سے خراب جزا لیکن اللہ والو کے آپ بات دیکھیں کہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس دنیا پر آپ حضرت کے یہی عادت کے فور کیا جائے دیو بہر حال بہانیں بہت سارے میں سکتے تھے لیکن جن لوگوں کے دیوں میں اللہ کی اطلاع پڑ اور اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خور کر دیتا ہے تو کیسے بھی حالات خراب جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کا تو تعالیٰ ان دیلوں کو جوڑ کر کے ہی رہنے ہیں یہ آپ حضرت کی محبت اطلاف کا محبت ہے کہ حضرت تعالیٰ کو آپ حضرت تعالیٰ کی محبت کھیس جائیں اور یہ حضرت کا اللہ سے بار یہ حالات تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے ساتھ کر دیا اور حضرت تعالیٰ پہ پہنچ گئے والنہ موسم کا تقاضہ آپ کو کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو ہمارے یہاں جھوڑنے کو قبول فرمائے جن حضرت نے یہ بجلس رکھی جو حضرت اس میں کوششیں کرتے رہے اور جو حضرت اس میں غور فکر نہیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خبول فرمائے ان کی طلاب جائز تقاضی پوری فرمائے اور حضرت کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو پرکت کرتے رہے حضرت تعالیٰ کا ساعت کا دل ہمارے روپر سب پر قائم فرمائے بس میں زیادہ دیل بیس میں آئی ناؤں میں ہوئے حضرت عمرانی سے درخواست کرنا مار کہ حضرت آئے اور اپنے ناسیحان اکریمہ سے ہم سب کو مستقید فرمائے وافت کرنا